صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم اور جو شخص اقامت کا انتظار کرتا ہے لیکن اب تک ہم باب الازان کے بہت سارے باب پڑھ چکے ہیں ہر دفعہ ہمیں ایک نئی بات ان سے پتا چلتی ہے احادیث اور قرآن یعنی احادیث بھی قرآن کی طرح ہمیں بنیادی علم دیتی ہیں اور پھر اس علم سے فقہہ جو ہیں وہ بہت سارے مسائل نکالتے ہیں بہت ساری چیزوں کا اس سے نتیجہ نکالتے ہیں ان احادیث کی بنا پر فقہ جو ترتیب پاتی ہے وہ قرآن پاک اور انہی احادیث کو ملا کے اس سے وہ مسائل نکالتے ہیں اور صحابہ کا تعمل دیکھتے ہیں کہ صحابہ کونس عمل کیسا کرتے تھے تو اس سے پھر فقہ بنتی ہے اور ہر دور میں مختلف مسائل جو علمانیں تحقیئیں ہیں وہ ہوتے ہیں تو یہاں بھی ہمیں اب ایک دو نئی باتیں بتا چلیں گے انشاءاللہ اگرچہ باب الازان ہی ہے اور یہ حدیث ہے پانچ سو اٹھانوے اور یہ حدیث عبداللہ بن مغفل المزنی سے روایت ہے کہ ہر دو ازانوں کے درمیان نماز ہے یہ اپنے بات تین دفعہ فرمائی جو شخص پڑھنا چاہتا ہے چھوٹا سا جملہ ہے کہ ہر دو ازانوں کے درمیان اس شخص کے لیے نماز ہے جو پڑھنا چاہتا ہو دو ازانوں سے مراد ازان اور اقامت ہے یعنی ازان اور اقامت کے درمیان جو شخص چاہے وہ نفل پڑھ سکتا ہے لیکن لمنشاء ضروری نہیں ہے کہ ضرور یہ نفل پڑھے جائیں لیکن لوگوں کی اپنی مرضی موقوف ہے اگر کوئی نفل پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے ازان اور اقامت کے درمیان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے لئے نفل تو وہ ہیں جو ہمارے لئے سنت تھی جیسے ہر نماز سے پہلے تقریباً فجر سے پہلے دو سنت ہے اثر سے پہلے چار سنت ہے زہر سے پہلے چار سنت ہے اور اثر سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار چار سنت پڑھا کرتے تھے جس سے سنت غیر موقعہ کہتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لازمی اتمام نہیں کرتے تھے کبھی پڑھ لیتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے اور مغرب سے پہلے نوافل نہیں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن عشاء سے پہلے پھر چار کا نماز سنت ہے جو کہ غیر موقدہ ہے کہ پڑھنا چاہیں تو پڑھیں نہ پڑھ سکیں تو نہ پڑھیں تو اس طرح سے ہمیں نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز کی سوا تمام نمازوں سے پہلے نوافل پڑھا کرتے تھے تو یہ تو وہ سنتیں ہیں جو موقدہ اور غیر موقدہ سنتیں ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی نفل پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے البتہ فقہ نفی کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز سے پہلے نفل نہیں ہیں ازان اور اقامت کے درمیان اور باقی تمام نمازوں سے پہلے پڑھ سکتے ہیں جو استدلال ہے وہ ایک اور حدیث سے ہے جو ابو دعوت کے اندر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بھلائی پر قائم رہے گی جب تک وہ مغرب کی نماز میں جلدی اور عشاء کی نماز میں تاخیر کرتی رہے گی یعنی مغرب کی نماز فوراں پڑھ لے گی جیسے ہی ازان ہوگی اور عشاء کی نماز کو دیر کر کے پڑھے گی تو فرمایا کہ اس وقت اقامت بھلائی پر قائم رہے گی ابو دعوت نے مختلف حوالوں سے یہ حدیث لکھی ہے اور مختلف قدب کے اندر یہ حدیث آئی ہے لیکن امام شعفی امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ازان مغرب اور اقامت مغرب کے درمیان دو رکتوں کا فاصلہ ہونا چاہیے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ بینہ کل ازان ہے انہی صلات کے ہر دو ازانوں کے درمیان نماز ہے اور آپ نے استثناء نہیں کیا مغرب کا تو اس امام کے لحاظ سے پھر مغرب سے پہلے بھی دو نفل ہونے چاہیے تو اس حدیث سے ایک بات ابھی یہ معلوم ہوتی ہے کہ ازان اور جماعت کے درمیان کچھ وقفہ ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ ازان ہو اور بس فوراں نماز کھڑی ہو جائے اور اس پہ تو سب کا اتفاق ہے تمام جو فقہ ہے ان کا اتفاق ہے کہ وقفہ ہونا چاہیے اختلاف اس بات بھی ہے کہ وقفہ کتنا ہو تو بعض کہتے ہیں کہ دو رکت کے ادائیگی کا وقت ہونا چاہیے بعض نے چار رکت کے ادائیگی کا کہا اور ظاہر ہے جو سنت موقدہ ہیں وہ تو ہیں ہی اور اتنا وقت تو لازمن ہونا چاہیے اور بعض نے یہ کہا کہ دو رکت بھی اگر پڑھ نہیں ہے تو وقفہ اتنا ہونا چاہیے کہ ہر رکعت میں کم از کم دس آیات کی تلاوت ہو سکے اور بعض نے کہا کہ مغرب کی ازان و نماز کے علاوہ باقی نمازوں کے لیے ازان کے بعد اتنا انتظار کرنا چاہیے کہ جس میں کھانے پینے سے فارغ ہو جائیں اور اگر کسی کو قضائے حاجت یا کوئی اور ضرورت ہے تو اس سے فارغ ہو جائیں تو فقہ نفیہ میں اس آخری قول کو ترجیح ہے کہ کھانے پینے والے فارغ ہو جائیں اور کسی اور کوئی ضرورت ہے پوری کر لیں ازان کے بعد اتنا وقت ضرور دیں ہو سکتا ہے کہ کھانا کھا رہا ہو تو وہ کھانا مکمل کر سکے یا کھانا سامنے آگیا اور پھر اتنا وقت اسے دیں کہ وہ کھانا کھا سکے اور وہ جو اس کو ترجیح دیتے ہیں اس کی ادائی دیکھ بھی حدیث سے ہوتی ہے جو سنن ترمزی کے اندر ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ ازان اور اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ کھانے والا کھانے سے اور پینے والا پینے سے اور کسی کو حاجت اگر کوئی ہے تو اپنی حاجت سے فارغ ہو سکے باقی دو فقا جو ہیں امام احمد بن حنبل اور باقی بہت سے اہل علم ہیں جن کے نزدیک مغرب کی ازان اور اقامت کے درمیان بھی دو رکعت کا وقفہ جو ہے وہ ہونا چاہیے تو بہرحال اس سے ہمیں ایک عمومی حدیث ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اگر وقفہ تھوڑا بھی ہے تو جو پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتا ہے اگلی حدیث ہے پانچ سو نینانوے فائم نائنٹی نائن انس بن مالک یا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب موزن ازان کہتے تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کھڑے ہو جاتے اور وہ لپکتے تھے ستونوں کی طرف کھڑے ہوتے اور ستونوں کی طرف لپکتے اور نماز یعنی کام سے مرات کیام ہے کہ ستونوں کی طرف لپکتے اور نماز پڑھتے حتی یاخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَهُمْ قَذَالِكَ يُسَلُونَ الرَّقَتَائِنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل آتے آج آتے اپنے گھر سے نماز کے لیے اور صحابہ اکرام رضا اللہ مجمعین اسی طرح دو رکتیں ادا کر رہے ہوتے تھے وَهُمْ قَذَالِكَ يُسَلُونَ الرَّقَتَائِنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ تو وہ دو رکتیں مغرب سے پہلے اسی طرح ادا کر رہے ہوتے تھے وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْعَذَانِ وَلِقَامَتِ شَيْئِنِ حالانکہ ازان اور اقامت کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا قَالَ عثمان ابن جبلتا وَأَبُوْ دَعُودَ عَنْ شُعْبَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا قَلِيلَ اور عثمان بن جبلہ ابو دعود شعبہ رضا اللہ رحمت اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ ازان اور اقامت کے درمیان صرف تھوڑا سا فاصلہ ہوتا تھا یعنی حضرت تنسی بیان فرما رہے ہیں کہ صحابہ اکرام زنان و اجمعین جو ہیں وہ جیسے یہ مغرب کے ازان ہوتی تیار بیٹھے ہوتے تھے مسجد کے اندر تو ازان ہوتی تو ستونوں کے طرف لپکتے تھے ستونوں والی حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ستونوں کے طرف اس لئے لپکتے تھے کہ ستونوں کو سترہ بنا لیں اور ستون کے پیچھے نماز ادا کریں تو بھاگ کے ستونوں کے طرف جاتے اور جلدی جلدی دور کت نماز پڑھ لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو اسی کو جو بیان کیا ہے وہ دیگر علماء نے بھی بیان کیا ہے اور سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب ازان اور اکامت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا تھا تو یہ دو رکھتیں کیسے پڑھتے تھے تو اس کا جواب امام بخاری نے جو عثمان بن جبلہ اور ابو دعوت کی روایت سے کیا ہے اور شبہ سے کیا ہے کہ وقت تو بہت تھوڑا ہوتا تھا جو علماء ہیں وہ استدلال کرتے ہیں کہ ازان مغرب اور اکامت مغرب کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے اور دو ہلکی رکھتوں کا پڑھنا مستحب ہے اور مدینہ منورہ اور مقام آزمہ میں بہت سے لوگ اس پر عمل کرتے تھے کہ جب مغرب کی ازان ہوتی تھی تو فوراں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ازان اور اکامت کے درمیان جو کچھ نہ کچھ فاصلہ ہوتا تھا اس میں دو رکھت نماز ادا کر لیتے تھے مگر حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے جو اس میں کہا گیا ہے کہ صحابہ نفل پڑھتے تھے یہ حدیث ماں قبلا نہیں ہے کہ جب یہ ممنوع قرار دے دیا تھا اس سے پہلے کی ہے اور ان کا استدلال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو عقابر صحابہ تھے وہ یہ دو رکھتے نہیں پڑھتے تھے تو نہیں سے مراد ان کے بھی یہ نہیں ہے اکنم کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتہ نہیں اس سے منع کیا ہے بلکہ اس سے وہ حدیث مراد لیتی ہیں جس میں اثر کے بعد اور فجر کے بعد نفل پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اور اس کی تائید میں وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ خلفہ راشدین اور خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نہیں پڑھتے تھے اور یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ دو رکھتے پڑھنی چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رکھتے ہیں پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا یہ امدت القاری ہے مطلب بعض صحابہ نے جنہوں نے دیکھا انہوں نے وہ بیان کی اور جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے یہ بات بیان کی تو اس کا مطلب ہے کہ فقہ نفی کے مطابق نہ پڑھنا بہتر ہے لیکن اگر کوئی کسی اور مسلک پہ چلتا ہے اور وہ امام شاہ فیحی حمبلی مالک مسلک پہ چلتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے واللہ حالم جو جس طرح کا وقت ہو اس طرح کی سہولت سے فائدہ اٹھائے جا سکتا ہے باکھر دعوانہ آنِ الْحَمْدَلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ